بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ کارٹ پیپولز ووئیس اور پیل آئیکن دبائیں درد سمدائج جھلتایا لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی بھی وقتی بات نہیں کرنا چاہتا بھارت کی اتنی بڑی شرمناک استطیق ہے کہ پانی پلانے سے پہلے بھی آدمی کی جہات پوچھی جاتی ہے اگر آپ نے کہیں جاتے وقت رستے میں اپنا راستہ بھی پوچھ لیا کہ بھئیہ کانپور کدھر جائے گا لکنو کدھر جائیں گے جیپور کدھر جائیں گے تو رستہ بتانے سے پہلے بھی اگلا آپ کی یاد جرور پوچھ لے گا اگر آپ دوسرا سوال کریں گے اس سے پہلے پہلے وقت ہے آپ کو بتا دے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بردہ ہو چکا ہے گاؤں سے نکل کر سیروں کے اندر یہ سب کچھ اب سامانے ہو چکا ہے لیکن دلی جو دیش کی رازدانی ہے وہاں کے اندر دیش کی سب سے بڑی دلی یونیورسٹی کے اندر پروپیشن جو پڑھاتی ہے دلیت سمدائی کی اس کے ساتھ بھی نائنسا بھی ہو سکتی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ پچھڑا ہوا علاقہ اگر کسی آدھی واسی گرامین علاقے میں یا ایک دم پچھڑے ایک چھتر گرامین ایریا کے اندر آپ جا کر میلاؤں کی استیتی دیکھیں گے یہ دلیتوں کی استیتی دیکھیں گے تو کتنی بھیانک ہو شکتی ہے ایک تو دلیت جاتی سے ہونا دوسرا آپ کو بتا دے کہ میلاؤں ہونا دلی کے اندر ایک دلیت میلہ پروپیسر کو کافی زیادہ بھاری پڑ گیا اور اس کو کلاس بھی نہیں لینے دی جا رہی ہے اس لیے نہیں کہ انہیں کچھ ہے لیکن ان کا سب سے بڑا کرائم یہی ہے کہ وہ کھل کر بولتی ہے ذاتی بات کے مددوں پر آرکشن کے معاملوں پر کھل کر لوخہ لیتی ہے ان باتوں کا جو پچھلے کہیں ورسوں سے انہوں نے اپنے آس پاس میں اس چہرے کو دیکھا ہے آپ کو بتا دے کہ اس کے چلتے ان کو پرکسائیں کلاس نہیں لینے دی جاتی ہے جس کے چلتے آج بہوزن سماج چھڑکو پروتا اور آنڈولن کرنے اتر گیا پورا معاملہ آپ کو بتا دے کہ دلی ویشوہ ویدھالک کی چھترکت آنڈرگت آنے وارا یا سمدھت کولیج دولت رام کولیج کے اندر ریتو سنگھ نام کی ایک دلیت سماج کی پروپیسر ہے اور ان کو کلاس جو ہے اس مہیلہ جو اس کولیج کی پرنزیب رہے وہ ان کو کولیج کے اندر کلاس بھی نہیں لینے دی جاتی وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ پچھڑے سماج سے آتی ہے دلیت سمجدائی سے آتی ہے اور جاتی بادی جیسے انہیں جو ٹپڑیاں ہوتے ہیں انہیں معاملے ہوتے ہیں ان کو کھل کر اپنی رائے لگتی ہے اور یہ ان کی پرنسپل کو بلکل منجود نہیں ہے